بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی فور نیوز کی خاص خاص قبروں کے ساتھ میں ہوں تہا جماعت اسلامی کے سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اگر ہزارہ جانے سے ہزارہ کمیونٹی کی تسلیح ہوتی ہے تو انہیں ایک بار نہیں سو بار جانا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تو ہم درنا ختم کریں گے آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے بہت بنا ظلم ہوا ہے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے رندگی اور بروریت کا مظاہر رکھیا ہے لیکن اس سے بڑکر ظلم حکومت کر رہی ہے ان کے وارثین کی تسلیح اگر وزیراعظم کے جانے سے ممکن ہے اس کو ایک نہیں سو بار جانا چاہیے تھا جہاز نہ ہو تو پیدل وہاں پہنچنا چاہیے تھا مدینہ کی اسلامی ریاست کا مطلب یہی تھا کہ اگر معاشرے میں کسی بلی پر بھی ظلم ہو کسی اول پر بھی ظلم ہو تو اس کے بارے میں میں واحد کا اکمران پکر منہ دیں لیکن یہاں تو کئی دنوں سے لوگوں زبا کیے گئے ہیں ان کے لاشے سڑکوں پہ پڑی ہیں ان کے وارثین وہاں پر ہزاروں کی دیداد میں موجود ہیں اور حکومت اور خاص کر وزیراعظم اپنے انانیت اور تلکبر کے اثار سے باہر نکلنے کی تیار نہیں ہے باراللہ اس وقت تو ہم سڑک کے راستے پیٹھا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں میرے ساتھ قافلہ بھی ہے جارت خسوری صاحب پنجاب کے امیروں اور باقی دوست موجود ہیں تو خیرہ ہمارے ساتھ تو اسائل نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو جہادیں ہیں انہیں کافر ہیں ہر طرح کی سہولت ہے لیکن ہم نے فیئر کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر واقتی زباداری پوری نہیں کرتے جو ان کی ہے لیکن ہم اپنی طرف سے میند کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو تسلیلے ان کے غم اور درد میں شریک ہو اور اللہ کرے وہ نظام آجائے جہاں ان لوگوں کا خون اس طرح کے قیمت نہ ہو اس طرح تبدیلی کے نام پر بنی والی حکومت میں انسان کی جان اور محمال عزت اور عبروں پر توقیر ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور انسان کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں رہا اللہ تعالیٰ ہم سر پر رحم فرمائے اب تک کے لیے صرف اتائی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے نائنٹی فور نیوز کے ساتھ رہیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ